آغاز کریں گے بڑی خبر سے خیبر پختون خواہ میں بارش نے تباہی مچا دی ہے حالیہ بارشوں میں اب تک آنٹھ افراد جان سے گئے ہیں بارہ زخمی ہوئے ہیں دیوارے اور چھتے گرنے سے پچیاسی مکانات کو نقصان پہنچا ہے پندرہ گھر مکمل تباہ اور ستر کو جزوی نقصان پہنچا پروونشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثارٹی خیبر پختون خواہ نے رپورٹ جاری کر دی ہے تفصیلات سما کے نمائندے شہابو رحمان سے جانتے ہیں شہاب رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے جیدے کہ شاہر سمیت خیبر پختون خواہ کے مختلف اضلاع میں گزشتہ دو دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے پی ڈی اے میں نے بارشوں کے باعث صوبے میں جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق اب تک بارش کے باعث حدثات کے نتیجے میں آٹھ افراد جا بہاگ جبکہ بارہ افراد زخمی ہوئے ہیں دیوارے اور چتے گرنے سے مجموعی طور پچیسی مکانات کو نقصان پہنچا مختلف حدثات میں پندرہ گروہ کو مکمل جبکہ ستر گروہ کو جوزوی نقصان پہنچا پی ڈی اے میں نے تمام مطالقہ اداروں کو الیٹ جاری کیا ہے اور ہدایت جاری کیا ہے کہ جتے بھی دنوں میں بارش ہوگا اس میں الیٹ رہے اور محکم مصمیات نے آئندہ دو دنوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے جبکہ بالائی علاقوں میں برباری کا بھی امکان انہیں ظاہر کیا ہے اور جو شہری علاقے ہیں اس میں بھی دمام جو ظلی انتظامی ہیں اس کو بھی الیٹ جاری کیا ہے اور ریسکیو ٹھیک ہے شہاب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور ٹانگ میں گاڑی برساتی نالے میں بہ گئی پولیس کے مطابق گاڑی میں پندرہ مسافر سوار تھے ایک بچے سمیں دو افراد کی لاشیں نکال لی گئیں دیگر کی تلاش جاری ہے اسی پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے احمد نواز مغل ہمارے سے موجود ہیں احمد تفصیلات بتائیے جی بالکل یہ ٹانگ کا علاقہ ہے مولہ زید میں جو ہے گاڑی صبح صویرے شہر کی طرف آ رہی تھی کہ برساتی نالے سے گزر رہی تھی کہ برساتی پانی آنے سے جو ہے گاڑی بہ گئی ہے جس کے نتیجے میں دو افراد جو ہے وہ موقع پر جاں بہاک ہو چکے ہیں اور باقی جو افراد ہیں ان کی تلاش جاری ہے ریسکیو ٹی میں بھی تحال نہیں پہنچ سکی پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ علاقے کی طرف روانہ ہو چکی تھی اور پولیس نے جو اطلاعات فرام کی ہیں دو افراد کی جو لاشیں ہیں وہ نکال لی گئی ہیں اور باقی جو افراد تھے گاڑی میں سوار ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی بہت شکریہ احمد آپ کا لوردیر میں بارشوں سے تباہی کئی مکانات اور بجلی کے پول گر گئے خال لقمان بانٹا میں گھر کی چھت گر گئی مل بے تلے چار افراد دب گئے تلاش میں گاڑی کھائی میں گر گئی ہے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے زفر علیشان نے ہمیں جوائن کے زفر بتائے گا ریسکیو کا عمل کہاں تک پہنچا ہے جی بالکل یہ لقمان بانٹا میں لوردیر کا دور افتادہ علاقہ ہے یہاں مکان کی چھت گر گئی ہیں جس میں چار افراد مل بے تلے دب گئے تھے وہ چاروں کے چاروں جانبہ ہو گئے ہیں اسی طرح شمشی خان زیارت تلاش میں تویانی آگئی ہے ندی میں اور جو پشاور چترال شہرہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہیں ریسکیو اپریشن جو ہے وہ جاری ہیں لیکن مشکلات پیش آ رہی ہیں بارش بہت زیادہ ہے اور مختلف علاقوں میں رابطہ سڑکے جو ہیں وہ بھی بھرے طرح متاثر ہو گئے یہ جس سے ٹریفک کی روانی بلکل متاثر ہے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اور لمبی قطاریں کڑی ہیں زیارت تلاش میں جہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا ٹھیک ہے زفر آپ کا بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے اور چترال کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث رابطہ سڑکے بند ہیں اپر اور لوئر چترال میں متعدد گھر گئے تمام سکول ستر اپل تک بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں مختلف علاقوں میں بجلی اور موبائل سروس بھی موطل ہو جگئی ہے چترال کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث رابطہ سڑکے بند ہیں اپر اور لوئر چترال میں متعدد گھر گئے تمام سکول سترہ اپل تک بند کرنے کے حکمات بھی جاری کر دیئے گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں بجلی اور موبائل سرویس بھی معطل ہو گئی ہے زلہ خیبر میں موسیلہ دھر بارش پاک افوان شہرہ پانی میں جھو گئی مسافر اور مال بردار گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا ہے ہمارے نمائندے عمر شنوالی سے مزید بات کریں گے عمر بتائے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جزل خیبر میں گوشتہ دوروں سے موسیلہ دار بارش ہوئی ہے جبکہ آج تیسے روز بھی ہلکیلکیس بارش کا سنسلہ جاری ہے لنڈی کوتل موسیلہ دار بارش کے باہر جتنے بھی یہاں پر برساتی نہ لے ان میں انچی درجی کے توہیانی آگئی ہے اس وقت میں پاک افوان شہرہ پر موجود ہو اور یہاں پر بھی مختلف مقامات پر سیلا بھی ریلیا گزر رہی ہے جب یہاں پر سیلا ریلیا گزرتی تو افوانستان جانے والے مسافروں اور مربلدار گاڑیوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور یہاں پر مقامی لوگ جب یہاں پر بازار جاتے اور سامان لاتے ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہاں پر مقامی لوگ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر پاک افوان شہرہ پر جس مقامات پر بھی سیلا بھی ریلیا گزرتے ہیں ان پر پور تعمیر کیا جائے تاکہ آپ پر ان کے مشکلات میں کم ہی آ سکے جبکہ مقامی مصمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارشوں نے کائی انکام بھی ہے جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ خیبر پختون خار بلوچستان میں مصلہ دھار بارشوں نے تباہی مچا دی ہے کچھے مکانات گر گئے ہیں ندین آلوں میں تو غیان ہی آگئی ہے بلوچستان کے متاثرہ ازلا میں آج اور کل سکول بند رہیں گے آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے بعد لینڈ سلائڈنگ سے راستے بند ہو گئے دریائے سوات میں خیالی کے مقام پر نوے ہزار کیوسی کرویلا گزر رہا ہے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف ازلا میں جلدھل ایک ہو گیا نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے لگا ندین آلوں میں تغیانی متاثرہ علاقوں میں رین اور اربن فلڈ ایمجنسی نافذ افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں خیبر پختونخواں میں بارشوں سے تباہی کا سلسلہ جاری جمرود میں تیز بارش سے ہجرے کی چھت گر گئی مل بے تلے دب کر دو گاڑیاں تباہ ہو گئیں چار سدہ میں دریائے سوات خیالی کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب انتظامیہ نے شہریوں کو دریا سے دور رہنے کی ہدایت کر دی پٹگرام، اپڈاباد، ڈی آئی خان اور مان سہرہ سمیت مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارش، نظام زندگی درہم برہم، ندین آلے بپھر گئے وادی قاغان اور وادی سرن کے پہاڑوں پر برف باری سے سفیدی چھا گئی آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برف باری سے موسم سرمہ لوٹ آیا لینڈ سلایڈنگ کی وجہ سے وادی نیلم کی مرکزی شہرہ باند وادی میں شدید بارشوں نے نظام شدید متاثر کر دیا ہے چار سدہ میں دریائے سوات سے پچیانوے ہزار کیوسی کا ریلہ گزر رہا ہے اونچے درجے کے سلاب سے کیا کیا نقصانات ہوئے جانیں گے چار سدہ میں موجود اپنے نمائندے ایجاز خالد سے ایجاز بتائیے گا جی بالکل چار سدہ شہر اور گردوناوہ میں بھی مسلسل بارش کی وجہ سے اور بالائی علاقوں میں بارش کی وجہ سے چار سدہ کے جو دریائے سوات ہے دریائے سوات میں خیالی کی مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سلاب ہے اس وقت پانی جو ہے پچن میں ہزار کیوسک تک پہنچ گیا ہے جو اونچے درجے کا سلاب بیان کیا جا رہا ہے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چار سدہ کے مختلف علاقے جو دریائے سوات کے کنارے آباد ہیں اس میں تقریباً پندرہ کے قریب دیہات آتے ہیں ان کے مکینوں کو الٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ دریائے کے کنارے پر مختات رہے اور کسی بھی وقت جب حکومت اعلان کرے تو آپ فوراً علاقے سے نکل جائیں یہاں پر دو جگہوں پر علاقہ بٹگرام میں تحصیل شب قدر میں سریخ کا علاقہ ہے جہاں پر جو دریائے کے کنارے قبرستان تھا وہ دریائے برت ہو گیا ہے ساتھ میں جو ڈاگی مکرم خان کا علاقہ ہے تو اس کے گاؤں کے قریب بھی پانی پہنچ گیا ہے اور ساتھ میں جو قبرستان ہے تو اس میں بھی پانی جمع ہو چکا ہے جبکہ مختلف دریائے کے کنارے جو علاقے ہیں وہاں پر زمینی کٹاؤ تیزی سی جاری ہے ظل انتظامیہ نے باقیدہ الٹ جاری کر دیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ نقصان کے حچے کے طور پر انتظامیہ کو فوراً آگاہ کر دے اور باقیدہ مساجد میں بھی شہریوں نے علاقہ نات کر دی ہے کہ دریائوں کے کنارے جانے سے احتیاط کرے اور مختاط رہیں بہت شکریہ آپ کا پنجاب میں آج گرہ چمک کے ساتھ طفانی بارش متوقع ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق ڈی جی خان کوہ سلمان کے ندی نالوں میں توہیانی کا امکان ہے آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے تو پنجاب میں آج گرہ چمک کے ساتھ طفانی بارش متوقع ہے تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے مری اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے پی ڈی ایم اے کے جانب سے یہ کہا گیا ہے شہر قائد کا روک کریں گے کراچی میں اٹھارہ اپریل کو بادل جم کر برسیں گے سترہ کو مغربی ہواوں کا دوسرا سلسلہ شہر میں داخل ہوگا محکمہ موسمیات نے پیج گوئی کر دی ہے اس حوالے سے ہماری نمائندہ فروہ علی سے مزید بات کریں گے جو کہ ڈی جی میٹ سرداز سر فراس کے حمراہ موجود ہے فروہ بتائیے گا ہاں جی بلکل شہر قائد میں کالے بادلوں کے ڈیرے ہیں بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے گزشتہ روز ہونے والی بارش سے موسم بھی کافی سوہانہ ہے اس وقت تو جو ہے وہ ہمارے ساتھ چیف میٹرولوجس سرداز سر فراس صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ کون سا مزید سسٹم کراچی میں داقل ہونے والا ہے اور اس سے موسم کیسا رہے گا دیکھئے ایک نئی ویسٹرلی ویو سولہ اپریل کی رات سے بلوچستان کے جو مغربی حصے ہیں یا جنوب مغربی حصے گوادر وغیرہ اس ایریا میں داخل ہو سکتی ہے امکان ہے اور کافی شدت کی ویو ہے اس ایریا کے لیے جو مکرانڈ وی این ہے اور اس کے ساتھ جو کیجڈسٹرک ہے پورا مکرانڈ وی این کہہ لیا ہے اس میں کیجڈسٹرک مکرانڈ ڈسٹرک اٹسلف اور ہورانڈسٹرک ان تینوں ڈسٹرک میں اچھی تیز بارش ہے اس میں گوادر اور طربت پنجگور اور ملکہ علاقے جتنے ہیں وہی ویو آگے بڑھتی ہے کراچی پہ آئے گی پھر سترہ تاریخ کی رات گئے یہ اٹھارہ کی صبح کو ارلی صبح اسے امکان ہو سکتا ہے کراچی میں گرہ چمک کے ساتھ دوبارہ سے اچھی اور تیز بارش جیسے کہ کل ہوئی ہے اسی طرح کا سپیل ہے کئی پر موڈرٹ بارش اور کئی کسی کسی جو کا پر تیز پیل ہے اٹھارہ کا دن پورا دن جو گا وقفے وقفے سے اسی طرح بارش رہے گی کراچی میں اور اس کے بعد انیس کے بعد پھر دوبارہ سے ڈرائی ویدر ہوگا بیس اپریل کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سسٹم جب پورے ملک پہ سے نکل جائے گا اکیس اپریل کو تقریباً ختم ہو جائے گا پورے ملک پہ سے اس کے بعد اگلے چند دن ڈرائی ویدر ہوگا تو پھر امکان یہ ہے کہ اس کے بعد گرمی بڑھتی جائے گی الحال تو جو موسم ہے وہ خوشگوار ہے لیکن جو سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے وہ موسم اور بھی زیادہ سوہانا ہو جائے گا لیکن اس کے بعد کراچی والوں کو گرمی بھی جیلنا پڑے گی جی بہت شکریہ آپ کا شدید بارشوں نے افغانستان میں بھی نظام زندگی تحس نحس کر دیا مختلف حادثات میں 33 اپراد جان سے گئے افغان میڈیا کے مطابق کندھار میں 146 گھر تباہ ہوئے بند ملک کے دیگر علاقوں میں بھی رابطہ سڑکے سلاب کے باعث تباہ ہو گئی قضاکستان میں بھی بارشوں سے کئی مقامات پر سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ایک لاکھ آٹھ ہزار افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ابھی آپ کو خبر دیتے ہیں لوئر دیر سے لقمان بانٹا میں مکان کے ملبے تلے دبے چاروں افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں ملبے تلے دبنے والوں میں سے دو بچے اور دو خواتین ہیں لقمان بانٹا میں شدید بارشوں کے باعث مکان کی چھت گر گئی تھی جس کے نتیجے میں چار افراد جو ہیں وہ جان سے گئے اور اب ان کی ڈیڈ بارڈیز کو نکال لیا گیا ہے اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ دو بچے اور دو خواتین چامل ہیں ملبے تلے دبنے والوں میں دو بچے اور دو خواتین چامل ہیں ریسکیو کا آپریشن اس وقت جاری ہے اس علاقے میں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لقمان بانٹا لوئر دیر کا یہ علاقہ جہاں پر شدید بارشوں کے باعث مکان کی چھت گر گئی تھی اور ملبے تلے دبے چاروں افراد کی لاشریں نکال لی گئی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملبے تلے دبے لوگوں میں دو بچے اور دو خواتین چامل ہیں جن کی ڈیڈ بارڈیز کو نکالا گیا ہے لقمان بانٹا میں شدید بارشوں کے باعث مکان کی چھت گر گئی تھی اپر اور لوئر دیر کی یہ سیچویشن ہے جو کہ اپنے ناظرین کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تو ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے سلابی صورتحال بھی ہے اور امواد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے